یہ جو یوسف بیک مرزا صاحب ہے میڈیا میں بڑے ان رہے ہیں ام ڈی رہے ہیں بڑے چینلز کے ان کا کیا معاملہ ہوا ہے عمران خان صاحب نے تو انہیں وہ خود لائے تھے یہ بظاہر تو لگ رہا ہے جیسے مصطافی ہوئے کہ واقع مصطافی ہوئے یا استیفہ لیا گیا ان کا کیا ہوا ہے نہیں جو باتوں کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا اچھے کیا ہوا ہے کیا ویسے ان کا نہیں اپنے دوست ہیں بڑے اچھے انسان ہیں پروفیشنلی سارڈ ہیں نہیں نپی تلی گفتگو کرتے ہیں لیکن ہر بندہ آپ اور میرے سمیت عادت سے مجبور ہے جی ان کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ آپ کو ملے تو آپ کو کہا جی وہ چوجی غلام تھے نا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے مجھے کہا جیا کہ وہ برخدار مرتضی ہے تو بڑا اچھا ہے لیکن چوجی صاحب وہ تھوڑا سا بولا آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ چوجی صاحب ایسے ہی مو پھٹا ہے یہ ہے تو یہ جب آپ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں حکومت میں حصہ ہوتے ہیں اپنے مرضی کے لوگوں کو چینل کو گروپ کو ان کو یعنی اندر کی خبریں جو ہے نا وہ فیڈ کرنا نہیں بنتا آپ کا یہ کام تھوڑی ہے ہمارا آپ کے وہ جی ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے اسی لئے میں نے ٹائم بھی دیا ہے ورنہ میں تو کسی شو میں نہیں جا رہا آپ نے دیکھا ہے تو ویسے آپ سے بھی ہماری اچھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہیں پولٹیکلی پولٹیکلی ان کی مچیورٹی کا لیول وہ نہیں تھا مطلب ان کا یہ اس طرح بنتا نہیں تھا کہ وہاں حکومت کی اور پارٹی کی حکومت کے کاؤسٹ پر اپنی زیاریاں دوستیاں پال دے پھر ایم اے کلیر جی جی بات کیجئے